ہم آپ کو اس ٹرپل ایچ کے بارے میں بتائیں گے جس کے خلاف اسرائیل نے ایک نیا ید چھڑ دیا ہے اور اس ٹرپل ایچ کا مطلب ہے حماس حزباللہ اور ہوتی یہ تین سنگٹھن ہیں حماس حزباللہ اور ہوتی یہ اسرائیل کے دشمن ہیں اسرائیل پچھلے چار دنوں سے لگاتار لیبنان میں مسائل اور راکٹ داگ رہا ہے اور اسرائیل نے لیبنان میں دو ہزار سے زیادہ ائر سٹرائکس کی ہیں اور ان حملوں میں لیبنان کے سات سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان میں دو سو سے زیادہ میلائیں اور بچے بھی شامل ہیں اسرائیل کے حملوں کے ڈر سے پچھلے بہتر گھنٹوں میں تیس ہزار سے زیادہ لوگ لیبنان کی سیما پار کر کے سیریا جا چکے ہیں اب سوچئے لیبنان سے اچھا انہیں سیریا لگ رہا ہے سیریا جو کہ دنیا کی سب سے اسرکشت جگہ مانا جاتا تھا کچھ سمیں پہلے آج لیبنان کے لوگوں کو وہ سیریا بھی سرکشت لگ رہا ہے آج ہی سنیوک تراشت میں لیبنان نے کہا ہے کہ اسرائیل اسی طرح اگر حملے کرتا رہا تو اس کا استطوہ ہی مٹ جائے گا اسرائیل کے حملوں میں حزباللہ کے کئی شیرش کمانڈر اور اس کی ڈرون یونٹ کے مکھے کمانڈر حسین سرور کی موت ہو چکی ہے اور یہ وہی کمانڈر ہے جس نے یمن جا کر ہوتی کے ودروہیوں کو بھی ٹریننگ دی تھی اور حسین سرور کی موت کے بعد یمن کے ہوتی کے آتنکوادیوں نے بھی اسرائیل پر اب مسائل سے حملے شروع کر دیے ہیں اور اب حماس حزباللہ اور ہوتی تینوں کے آتنکوادی اسرائیل پر مل کر حملے کر رہے ہیں اور اسرائیل بھی ان تینوں آتنکوادی سنگٹھنوں کو لگاتار اپنے نشانے پر لے رہا ہے تو آپ دیکھیں اسرائیل کی سینہ نے پہلے پیجرز میں بلاسٹ کیا پھر ریڈیو میں بلاسٹ کیا موبائل فون میں بلاسٹ کیا لیپ ٹاپس میں بلاسٹ کر کے بڑی سنکھا میں وہاں انہوں نے حزباللہ کے لوگوں کو مارا اور اس کے بعد جب یہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگے بچنے کے لیے تو اسرائیل نے مسائل سے حملے شروع کر دیے اب آپ یہ دیکھئے کہ جب اسرائیل کی سینہ گازہ کے مسلمانوں پر حملے کر رہی تھی تب پوری دنیا میں اس کے خلاف ورود پردرشن ہو رہے تھے all eyes on rafa یہ ٹرینڈ کر رہا تھا پوری دنیا کے لوگوں کی سہانو بھوتی گازہ کے لوگوں کے ساتھ ہو گئی تھی لیکن جب اسرائیل کے حملوں میں لیبنان اور یمن کے لوگ مارے جا رہے ہیں تب اس کے خلاف کسی بھی مسلم دیش میں کوئی ورود پردرشن نہیں ہوا ہے جبکہ وہاں بھی مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں اصل میں دنیا بھر کے مسلمان مکھے روپ سے دو پنتھوں میں بٹے ہوئے ہیں مسلمانوں کی راجنیتی کو سمجھئے ایک ہیں سنی مسلمان اور دوسرے ہیں شیعہ مسلمان اور عرب دیشوں میں شیعہ اور سنی مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسہ مانا جاتا ہے ان دونوں میں کبھی اقتہ نہیں ہوتی ادھارن کے لیے ایران اور سعودی عرب کے بیچ اس لیے اتنی کڑوہٹ ہے کیونکہ ایران میں شیعہ مسلمان رہتے ہیں اور سعودی عرب میں سنی مسلمان رہتے ہیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایران شیعہ باہل دیش ہوتے ہوئے بھی گازہ اور ہماس کا سمرتن کر رہا ہے جو خود کو سنی مسلمان کہتے ہیں اور اس کا کارن صفیت اتنا ہے صرف کہ گازہ کا یدھ اسلام ورسز اسلام کے بیچ نہیں ہے بلکہ یہ یدھ اسلام ورسز یہودیوں کے بیچ ہے یہ یہودیوں اور مسلمانوں کا یدھ ہے اور جب دھرم کی بات آتی ہے تو ایران شیعہ اور سنی کی لڑائی کو بھول جاتا ہے اور اسی لئے اس نے اپنے تمام پروکسی سنگٹنوں کو اس یدھ میں ایک ساتھ اتار دیا ورنہ یہ جو آتنکوادی سنگٹن ہیں جو آج مل کر اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ کبھی بھی ایک ہو کر ایک تا کے ساتھ نہیں لڑتے اسے آپ ایسے بھی سمجھئے کہ حزباللہ اور ہوتی دونوں شیعہ وچاردھارہ کو ماننے والے آتنکوادی سنگٹن ہیں جو لیبنان اور یمن میں سنی مسلمانوں کا خون بہتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ اب جب حزباللہ کے شیعہ مسلمان مارے جا رہے ہیں تو ان پر باقی کے مسلم دیش چپ بیٹھے ہیں کوئی ویرود نہیں کر رہے ایک اور بڑا اپ ڈیٹ آپ کے لیے آج یہ ہے کہ جورڈن کے دو سانسدوں نے اپنے پردھان منتری کو ایک پتر لکھ کر یہ مانگ کی ہے کہ وہاں گھروں میں لگے پانی کے ایسے سبھی میٹر کو ہٹا دیا جائے جو اسرائیل میں بنے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ لیبنان میں ہوئے پیجرز اور واکی ٹوکیز میں بلاسٹ کی طرح کہیں وہاں پانی کے میٹروں میں بھی بلاسٹ نہ ہو جائے سوچیے کتنے ڈر چکے ہیں لوگ کہ کسی بھی چیز میں آگے چل کر بلاسٹ ہو سکتا ہے اسرائیل کی یہ ائر سٹرائک بھیشن یدھ میں بدل سکتی ہیں کیونکہ اسرائیل کی سینہ گازہ کی طرح ہی لیبنان میں گھس کر اب حزباللہ پر حملہ کر سکتی ہے جیسے انہوں نے گازہ میں خود پیدل سینہ کو اتار دیا تھا اور وہاں انہوں نے آتنکوادیوں کا صفایہ کیا تھا اب اسرائیل کی سینہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لیبنان میں بھی اتر کر حزباللہ کے آتنکوادیوں کا صفایہ کر سکتی ہے اسرائیل اپنی سیمہ سے لگے علاقوں میں حزباللہ کا پرباہ پوری طرح سے ختم کرنا چاہتا ہے اس لیے لیبنان سے جڑی اسرائیل کی سیمہ پر بڑی سنکھا میں سینہ کی ٹکڑیاں اب پہنچ رہی حالانکہ حزباللہ کو ختم کرنا اسرائیل کیلئے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اسرائیل کے حملوں کا حزباللہ بھی مسائل حملوں سے جواب دے رہا ہے اور یہ جو آتنکوادی سنگٹھن ہیں یہ بہت سکشم سنگٹھن ہیں اور ان کے پاس بھی بڑی بڑی سینہیں ہیں اور لیٹسٹ ہتھیار ہیں یہ بھی ایک کسی دیش کی سینہ کی طرح لڑ سکتے ہیں حزباللہ لبنان کا ایک ایسا راجنتک سنگٹھن ہے جس کی اپنی پوری سینہ ہے اور اس میں قریب پچاس ہزار لڑاکے ہیں جو اسرائیلی سینہ کے چھ لاکھ ستر ہزار جوانوں کے سامنے بھلے ہی کم ہیں لیکن ید لڑنے میں یہ بھی ماہر ہے اور ان کے پاس اسرائیل سے لڑنے کے لیے تو فائٹر جیٹس لگ بگ دو لاکھ مسائلز اور راکٹس کا ایک پورا جکھیرہ موجود ہے لیکن حزباللہ کی مسئبت یہ ہے پریشانی یہ ہے کہ جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کو دنیا بھر کے تمام دیشوں اور مسلمانوں کا سمرتھن ملا ویسا لیبنان کے مسلمانوں کو نہیں مل رہا لیبنان میں دو سو سے زیادہ بچوں اور مہلاؤں کی موت کے بعد بھی دنیا بھر کے مسلمان چپ بیٹھے ہیں جبکہ گازہ کو لے کر دنیا بھر میں ویرود پردرشن ہوئے تھے بھارت میں بھی گازہ کے سمرتھن میں بہت ویرود پردرشن ہوئے آپ کو یاد ہوگا سیو گازہ اور آل آئیز آن گازہ جیسے ٹرنڈ چلے تھے سوشیل میڈیا پر لیکن لیبنان میں مسلمانوں کی موت پر دنیا بھر کے مسلمانوں کی سوچ کافی الگ ہے لیبنان میں لگ بھر 68% مسلم آبادی ہے اور ان میں بھی آدھے مسلمان شیعہ ہیں اور حضباللہ بھی شیعہ مسلمانوں کا ہی سنگٹھن ہے اس لئے دنیا بھر کے مسلمانوں میں لیبنان کے لیے اس طرح کی ہمدردی نہیں ہے جیسی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تھی